امید ہے ایسا بھئی حیریت سے ہوں گے میرا نام اسمان غازی ہے اور آج میں آپ کو نئے ٹاپک پہ انفارمیشن دوں گا سلجوکی سلطنت کون تھے سلجوک کون تھے سلجوکیوں کا مورس ایک شخص سلجوک بن یقاق تھا جو ترکستان کے خان اعظم کے یہاں ملازم تھا یہ لوگ فطرتن جنگجو تھے اللہ نے اسے غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بکا سلطنت اسلامیہ کی سلامتی اور دین کی فروغ کی سعادت تک کرنی تھی اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوک بن یقاق نے خان ترکستان کی ملازمہ چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بہارہ چلا گیا اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا کیونکہ اس میں کچھ ایسے عصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا سلجوک اپنے عصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا وہ جقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہو بہارہ میں وہ اسلام سے مطارف ہوا اور اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرا کے کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں اس کے حکم پر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اس لئے اس کی نسل کو سلجوکی یا آل سلجوک کہا جاتا ہے سلجوکی سلطنت گیارویں صدی سے چودویں صدی اسوئی کے درمیان میڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلن اغزترک تھے مسلم تاریخ میں اس سے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے حاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر باہرہ متوس اور دوسری جانب ادن کے ساتھ خوارزم اور بہارہ تک پھیلی ہوئی تھی سلجوکی سلطنت کی بنیاد تغرل بیگ نے رکھی تغرل بیگ سلجوک کا پوتا تھا تغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا بڑا ذہین بہادر دیندار نیک اور انصاف پرور تھا اس کا بائی چاغری بیگ تھا جس کی قیادت سلجوکیوں نے غزنوی سلطنت سے الادی اتیار کرنے کی کوشش کی ابتدا میں سلجوکیوں کو محمود غزنوی کی ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے لیکن تغرل اور چاغری کے زیر قیادت انہوں نے دیس اٹھائیس اور دیس اٹھائیس میں مروع اور نیشہ پرور پر قبضہ کر لیا ان کے جان نشینوں نے حرازان اور بلخ میں مزید لاکہ فتا کیے اور دیس سو سنتیس میں غزنی پر حملہ کیا دیس سو سو انتالیس میں جنگ دندانی کان میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی سے سلجوکیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا دیس سو پچپن میں تغرل بیگ نے بنی بویا کی شیعہ سلطنت سے بغداد چھین لیا آٹھ رمضان اور مبارک چار سے چون حصوی بمطابق دیس سو باسٹھ کو ستر سال کی عمر میں تغرل بیگ کا انتقال ہوا اپنی وفات سے پہلے تغرل بیگ خراسان ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوکی اقدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکے تھے الپرسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی افات کے بعد زمام اقدار اپنے ہاتھ میں لی اگرچہ اقدار کی حاطر ملک میں کچھ جگڑے ہوئے لیکن الپرسلان نے ان تنازات پر بھروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا الپرسلان اپنے چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نہائیت مدبر تجربہ کار لیڈر اور جورتمند شخصیت کا مالک محلس قائد تھا اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہائیت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی جو علاقے سلطنت کے زیر نگین تھے پہلے ان کے استخدام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرینی دنیا کی طرف پیش قدمی کی سلطان الپرسلان امیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پروسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا اس کی امیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہوں دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عمل تھا جس کی بدولت الپرسلان کو شاندار کمیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا الپرسلان نے دسچو سٹھ میں آرمینیا اور جاجیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا مشہور مدبر نظام الملکتوسی کو اپنے باپ چاغری بیک کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کر لیا اس کے عہد میں سلجوکی سلطنت کی خدود بہت وسیع ہوئی پہلے برات اور موران نہر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا پھر فاطمی حکمران کو شکست دیکھ کر مکہ اور مدینہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا سرکتار پڑ گیا چھپیس اگس دیس و قطر کو بازی انتینیوں نے حملہ کیا تو ملازکرا کے مقام پر ان کو برتناٹش جسد دی اور کیسر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا کیسر روم نے ناصر طوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر زماند ہوا بلکہ اپنی بیٹی کی شادی سلطان کی بیٹے سے کر دی اور ارمینیا اور جاجیا کے علاقے اس کو دے دیئے اسلام کا یہ بتل جلیل اور عظیم سپہ سلار ایک باغی کے ہاتھو شہید ہوا خوارزمی ترکوں کے حلاف ایک مہم میں قیدی بناخر لائے گئے خوارزمی گرورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے الپرسلان شدید زخمی ہوئے اور چار دن بعد پچیس نومبر دیسو بتر کو میز بطالی سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا آپ مروک کے شہر میں اپنے والد چاغری بیگ کے پہلوں میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے بیچے جانشین چھوڑا الپرسلان کے وصفال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا آپ کے چچا جس کا نام غالباً کعورود بن جعفری تھا جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا نے آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا خمدان کے قریب چچا پتی جامعہ خون ریزا مارکہ ہوا قاورد کو اشکست ہوئی کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے چاسو پیسٹ ممتابق دس ستریہتر میں سلطان شاہ بن الپرسلان کو اس علاقے پر حاکم قرر کیا سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجوک سلطنت کو بڑی وسط نصیب ہوئی سلطان ملک شاہ اور مشہور مدبر وزیر سلطنت نظام الملک توسیق کی زیر کی عادت سلجوکی سلطنت اپنے روج پر پہنچ گئی یہ لائق اور بہدر باپ کا سچا جنشین تھا اور اصاف میں اس کے مشابہ تھا اس کا عہد سیاسی روج علمی ترقی اور دینی عظمت کی لحاظ سے بہت اہم تھا اس کے عاد میں ہر جگہ فارغ البالی اور امن و افیت تھی تجارت اور سنت کو فروغ حاصل تھا راستے محفوظ تھے اور اس کا عہد ہر اعتبار سے سنیری کھلانے کا مستحق تھا علمی ترقی دینی عظمت معاشی حشالی اور تمدنی روج کسی جگہ کمی نہ تھی وہ بلا کا شجاع اور بہدر تھا اور جہاں رک کیا وہاں کامیابی حاصل کی ہر دشمن کو زیر کیا اور سلجوکی حکومت کو وسط دی مشرق میں اس کی سلطنت کی سرحدیں افنستان تک مغرب میں شائع کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئیں اس کے عہد میں ناصر پورے دمشق کو سلجوکی حکومت میں شامل کر لیا بلکہ ترکستان کو فتح کر کے خاکان چین سے بھی اخراج وصول کیا گیا اور اسلامی جنڈا ساحل شام تک لے رہایا ملک شاہ نے درحل قمت ریس سے اسوحان ملکتگل کر دیا اسی دوران نظام الملک توسی نے بغداد میں جامعہ نظامیاں قائم کی ملک شاہ کے دور خمرانی کو سلجوکیوں کا سنہرہ دور کہا جاتا ہے دس ستن تاسی میں عباسی حلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا حطاب دیا ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن سبا نے زور پکڑا جس کے فدائیوں نے قیم معروف شخصیات کو موت کے کاٹ تار دیا دس سو بانوے میں ملک شاہ اول کی فات کے بعد اس کے بہنیوں اور چار بیٹوں کے درمیان اختلافات کے بائے سلطنت تقسیم ہو گئی اناتولیہ میں کلچ ارسلان آول ملک شاہ کا جانشین مقرر ہوا جس نے سلطنت سلجوک روم کی بنیاد رکھی شام میں اس کا بائی تاج دولہ تو تش اول حکمران بنا اور اس نے شام کی سلجوک سلطنت کی بنیاد رکھی جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی جس کی اپنی تین بائیوں عراق میں برکیارک بغداد میں مومن تپار اور خلاسان میں احمد سنجار سے تصزم ہوتا رہا تتی شاول کی فات کے بعد اس کے بیٹو رزوان اور دوکک کو بالترطیب خلق اور دمشق وراست میں ملا اور ان دونوں کی ناجفاقی کے باعث شام کے حصوں میں تقسیم ہو گیا جن پر محتل عمرہ کی حکومتیں تھی سلجوکیوں کے اپس کے اطلافات ہی دس اچانوے میں پہلی سلیوی جنگ میں سائیوں کی فتح کا باعث بنے اور انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا 1118 میں احمد سنجار نے سلطنت پر قبضہ کر لیا اس کے بتیجور اور محمد تپار کے بیٹے محمود ثانی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں در حکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان انہیں کا اعلان کر دیا تاہم 1130 میں بلاخر احمد سنجار نے اسے ہٹا دیا سلطان احمد سنجار سلجوکی سلطنت کا عظمت و شان والا بادشاہ تھا سلطان ملک شاہ کا تیسرا بیٹھا تھا اس کی قومت خراسان، غزنا، خوارزم اور مورن ناہ تک پھیلی ہوئی تھی اس کا نام خطبہ میں ایران، ارمینیا، ازربائیجان، موسل، دیار ربیہ، دیار بکر اور ہرمین تک پڑھا جاتا تھا دس بنوے میں خراسان پر قابض ہوا اس کے بعد فارس کا بادشاہ بھی تسلیم کیا گیا سلطان احمد سنجار نے غزمی خاندان کے بادشاہ بیرام شاہ کو حراج گزار بنا لیا علاو دین بادشاہ غور نے بیرام شاہ کو اشکست دی اور غزمی لے لیا اور یہیں علاو دین بھی سلطان سنجار کا مطعیق ہوا سلطان احمد سنجار کو عالم اسلام میں بہت بلم مطلبہ حاصل ہوا اسے سلطان عظم کا لقب دیا گیا اس کی شان و شکت اور عظمت کی مثال دی جاتی تھی آٹھ میں گیارہ سستاون کو سلطان احمد سنجار کا انتقال ہوا سلطان احمد سنجار مروہ میں مطفون ہے خوارزم شاہی سلطنت نے گیارہ سستاون سے سلجوکی سلطنت کے بیش شر اکثر حصے پر قبضہ کر لیا اور اغز ترکیوں نے راسام پر قبضہ کر لیا اور گیارہ سست چرانوے میں سلجوکی سلطنت کے آخری چشم و چراغ تغرل سوم کے فات کے بعد سلاجکار روم اور اس کے ہندان کے وائد نمائندے کے طور پر بچے علامہ اکبار نے سلطان احمد سنجار کی عظمت و شان کو سراہا شوکت سنجار او سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید او بازیزی دے تیرا جمال بے نقاب جب نہیں کہ مسلمان کو پیرتا کر دیں شکوا سنجار او فقر جنید او بچستامی سلجاکر روم دس ستر سے تیرہ ستر سات تاک اناتولیہ میں قیم رہنے والی سلطنت تھی اس سلطنت کے علاقے بزنتینی سلطنت کے مفتوجہ رومی علاقوں پر مشتمل تھے دس ستر کی دہائی میں سلطان ملک شاہ اول کے قریبی عزیز سلمان ابن القلطمش نے مغربی انتولیہ میں قوت اصل کرنا شروع کی اور دس سب چتر میں بزنتینی شہر نیسا ازنیک اور نکو میڈیا فتح کر لیے دس ستر میں اس نے سلطان ملک شاہ اول کے مقابلے میں خود کو سلطان قرار دے دیا اور نیسیا کو اپنا در حکمت بنا لیا سلطان وسیح ہوتیری لیکن دس سچاسی میں سلمان کو شام کے سلجوگ ہو کرنا انتوتش اول نے انتاکیا میں قتل کر دیا اور اس کے بیٹے کلیچ ارسلان کو قیدی بنا لیا دس سبانوے میں سلطان ملک شاہ اول کے فات کے بعد کلیچ ارسلان رہائی پا گیا اور اپنے والد کی سلطانت کو بحال کرتے ہوئے تمام علاقوں کا دوبارہ فتح کیا بلاخر اس سے دس ستانوے میں سلیبیوں کے ہاتھوشکست ہوگی جو فلسطین کو فتح کرنے کے لیے انتولیہ کے راستے جا رہے تھے حالانکہ کلیچ ارسلان نے سلیبیوں کو کئی جنگوں میں شکست دی اور ان کے امتدائی رکشنوں کو انہیس تو نبود کیا لیکن لاکھوں کے عظیم رکشنوں کو شکست دینا انہیس کے بس کی بات نہ تھی سلیبیوں کے ہاتھوشکست کے بعد نتولیہ کے کئی لاکھوں سلاجکا کے ہاتھ سے نکل گئے لیکن کلیچ ارسلان نے کونیاں کے گرد کا حکومت قائم رکھی گیارہ ساتھ میں اس نے موسیل فتح کیا لیکن اسی سال اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کئی سال اس کے بیٹے اور ان کے اولادوں کی حریف قوام کے ساتھ کشمہ کا جاری رہی اور بلالاخر گیارہ سنوے میں تیسری سلیبی جنگ کے دوران جرون دستونے کونیاں پر گبزہ کالی اور امینیہ کوشک کی سلیبی اس ریاضت قائم کا ڈالی یہ سعودین کا حسر اول نے برہ سو پانچ میں کونیاں کو دفعہ بارہ فتح کر کے حد کو سلطان کردار دیا کہ خسرو اور اس کے دو سبزادے عزیز الدین کے قباد اور عزیز الدین کے قوس اس اول کے دور میں سلاجکہ روم اپنے حروج پر پہنچ گئی کہ حسروں کی سب سے بڑی کامیابی بارہ ساتھ میں بہرہ روم کے ساحل پر وقیان تالیہ کی بندرگاہ پر قبضہ تھا سلطان اللہ عزیز الدین کے اکباد سلاجکہ روم کے آخری بلاثر قمران تھے آپ ہی کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان اول کے والد ارتگل غازی نے بزنطین کے بہت سے مارکی سر کیے بیش مارکلوں پر اپنے قبیلے اور سلطنت سلاجکہ کا پرچم لے رایا جس سے سلاجکہ بری حق تک سلیبیوں اور بزنطین لچپر سے بچا رہا قبض نے بارہ سو اکیس سے بارہ سو پچیس کو درانہ بہرہ روم کے ساحلوں سے بزنطینیوں کا حاتمہ کر دیا بارہ سو پچیس میں اس نے بہرہ سوت کے پار قویمیا کی جانب بھی ایک مہم بیجی اور فتح حاصل کی یہاں سے دین کیسر و دوم کے دور میں بارہ سو پچیس میں ایک معروف مبالغ بابا اساہ کی زیر قیادت بہت ہوگی اور تین سال کے اندر اندر سلطنت بنظامی کا شکار ہو گئی قرمیا ہاتھ سے نکل گیا اور یہاں سے طرف واج کمزور پڑ گئے لیکن اس سے بھی بڑا حطرہ سلطنت کے سر پر منٹلا رہا تھا یہ منگولوں کا تفان تھا جو موشعر کے وسطہ کو رونتے ہوئے اب انتولیہ کی طرف بڑھا تھا پی درپیش قصدوں کے بعد سلطان تالیہ بھاگ گیا جہاں بارہ سلطنت شالیس میں اس کا انتقال ہو گیا سلطنت کے ایٹکروں میں تقسیم ہو گئی جن پر منگولوں کے ذریعے تام کٹ پتلی حکمران بیٹھے تھے اور بلاہر سلجوکیوں کی حکومت صرف پونیاں کے اردگر رہ گئی تیرا سلسات میں قرامانیوں نے گیسر دین مسعود سالوس کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے روم کا حتمہ کر دیا میرے بھائیوں یہ تھا سلجوک کی تاریخ اور ان کا حتمہ مزید انفرمیشن اور دوسری جو بھی سلطنت کے بارے میں انفرمیشن لینے کے لیے پلیز میرا چینل لائک اور سبکرائب کیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے موسیقی